ہوشیاریاں 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 اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حارون رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوشیاریاں دوستو زندگی میں ایک لمبا راستہ ہوتا اور ایک شوٹ کٹ ہوتا ہے لمبا راستہ ہمیشہ خوبصورت منزل کو جاتا ہے اور شوٹ کٹ جہاں جاتا ہے وہ منزل تو ضرور ہوتی ہے لیکن وہ اتنی خوبصورت نہیں ہوتی اس لیے آج کے دور میں کیونکہ وقت انسان کے پاس بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے انسان جتنی آسائشیں اور آسانی اپنے لیے پیدا کرتا چلا جا رہا ہے اتنی مشکلات بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں کیونکہ ہمارے ٹارگٹس بہت ملٹپل ہوتے جا رہے ہیں کہ آنے والے دس بیس سالوں میں دنیا بہت زیادہ بدلنے والی ہے نہ شوٹ کٹ لیں نہ لانگ کٹ لیں ہمیشہ سمارٹ کٹ لیں کوشش یہ کریں کہ ایسا راستہ نکالیں جس راستے پہ پہلے لوگ نہیں گئے کیونکہ لوگ جن راستوں پر پہلے چلتے رہے اگر انہی پر چلتے رہتے تو آج جہاں ہم کھڑے ہیں ہم وہاں کھڑے نہ ہوتے چینج کو قبول کریں ہارڈ ورک نہ کریں سمارٹ ورک کریں شوٹ کٹ نہ لیں سمارٹ کٹ نہیں آئیے اسی پیغام کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا شو آج آپ کو مغلعظم کے سیٹ پہ لے کے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہانی کہاں تک پہنچے بخدا ہم محبت کے دشمن نہیں اپنے اصولوں کے غلام ہیں یہ ڈائلوگ کہہ کے کہ اتنا محبت تو ظلم کیا ہے نا ہم نے یہ ڈائلوگ بہت سن لیا کئی دہائیوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہم اپنے اصولوں کے غلام ہیں آج ذرا آپ اپنے اصول ہمیں بتا دیں ہماری بات سنو پہلے جی 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 پھر میں تو انہوں کہہ رہا ہے ابھی صبح سیرے اٹھو اے صبح بات چاہ دے ٹیک اٹھ کے برش کرو اور اس بعد اٹھ ساڑے اٹھوے سویرے دکانہ کھولو ساڑے اٹھوے رات نو بند کر دیو انرجی بچاؤ پہلے گل سنے دیو دیو ہوتل اور شادیاں حال میں ساڑے دس ویرے دو بات نہیں کھولن دینے آپ سلطنے چاہ سائیکل لیا کے پھرنا پہ آنا میں پھر آنا پھرے آپ ضرور پر سائیکل پہ اتنا ظلم نہ کریں میں موٹ سکر لیا جائیں گے نہیں دیکھیں لوگ ڈر جائیں گے کیوں جی ڈر کیوں جانگے یہ بادشاہ ہماری طرف اتنی تیزی سے آ رہا ہے اور نیچے چیز بھی کوئی نہیں بادشاہ سلامت یہ انرجی بچانے کا خیال آپ کو سردیوں میں کیوں آیا ہے گرمیوں میں کیوں نہیں آیا تب زیادہ انرجی لگتی ہے یہ دو سب کو جتھو جاندہ ہوئے نا پھر خیال ہم دے ہیں یہ بات صحیح ہے تمام سرکاری دفتر جڑے جو جی وہ سولر سسٹم تھے گوڈ اور دربار دے سارے لوگ سن لو کھانا جڑا ہے اوہ امریکن سسٹم اچھا آج ہو کیا رہا ہے آج ہم اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے بہت کے گھاٹ اتاریں گے سلیم کی یہ زیدہ ہے کہ انالکریو زیدہ دی جائے ہم انالکریو سلیم کو کبھی نہیں دیں گے اسی لئے میں کہتا ہوں ہم محبت کے دشمن نہیں اپنے حصولوں کے غلام جب ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا لختے جگن نہیں رہے گا تو ہمارا سینہ کٹتا ہے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک باغی ہماری سلطنت میں زندہ رہے گا تو ہمارا سر شرم سے چک جاتا ہے اور جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ انالکریو سلیم کی نہیں ہو پائے گی تب کیا ہوتا ہے جب انالکریو سلیم کی نہیں ہوگی یہ بات ہے ہم پہ بھی وہ وقت آنا چاہیے کہ ہم بھی اللہ کا شکر ادا کریں آلی جا ہمارا دل تو نہیں کرتا کہ آپ اپنے لگتے جگر کو وہ ادھر تختہ دار پہ چڑھا دیں لیکن کدھوں لائیں گا یہ تماشا کدھوں چڑھیں گا انہوں سے یہ دے پوکھے بیٹھے ہیں تھی اوے تم رشیدہ مغنیہ کے بیٹے ہو آن جی میں تدلہ پا آگے چھوٹے ہیں یہ دے میں نے بھی مارا لگا تھا یہ سلیم کی فوج میں تھا فاگ گیا تھا ان وقت پہ بازم با ملائزہ بوشیار شہزادہ سلیم مرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں اے آخری جو ملانا نا تو کہنے تھا میں تیری گردن لادنی سکتے ہیں یہ آپ کیوں کر رہے ہیں اوہ سر بازی آڑا چھوٹی تے سارے کم میں نو کرنے پہ تجھے یاد کر لیا ہے آیت کی ترہ اچھا ویسے اگر آپ اس کو ملک بدر کر دیں تو یہ لاہور جا کے کہیں فوڈ سٹیٹ کے آس پاس کوئی دکان کھول لے گا اچھا گاتا ہے دیکھیں یہ جب سے اسے زندان میں پھینکا ہے کچھ سریلا ہو گیا ہے یہ میرا پیو بڑا ظالم ہے یقین کرو کول بیک ہے میں انہوں کوڑے مروائے میں اوہ میں نے حرون صاحب میں نے بادشاہ اسلاموں سے درخواست کی تھی کیا لیکن یہ زیادتی نہ کرو انہوں سنگل نہ پاؤ آشے کو بندہ ہے میں انہوں راڑکلی دکسم پاؤ انہیں کتنی جاؤ امی حضور تُو تے ہار لے کے اینج کھلوتی ہے جب میں میں اے رپورٹ تے کبڑی جائیں باست کئی بھئی ویسے ہار کیوں امی میں کو کان سیدھا تمخہ نہیں لے کے آئے چارے کو تھنڈی تلوار لگا رہے ہیں تھنڈی چینز اب تھنڈا تھار ہار بھی پہنا دو اور امی نے پہدنی کنے دن آزا برفتے رکھے ہیں ملکہ علیہ اس موقع تے ہار پورا نہیں لیا ہی دا پتییں لیا ہی ہیں صرف آپ اپنی بکواس بند کریں جی ملکہ علیہ میں تمہیں ہار پہنانا چاہتی ہوں بیٹا امی وجہ کی میں دوڑ جو فسٹ ہیں تو میں ایک ایسی قربانی دے رہے ہو اس کی میں کوئی مثال نہیں دے پاسکتی اے ہار بھی دے پاسکتی میں نے ان پھولوں میں اپنا پہار پر ہویا ہے مجھے پہلے شک ہے کیا میری امی کو محنت مزدوری کرتی ہے پھولوں والی ملک مزدوری نہیں لگ رہی ان کی تو کی پھر پھلے رہے بیکھے نہیں تانش خدا کے لیے اپنی زبان بند رکھو تم ہماری زوجہ کے لیے بہت کچھ کہہ رہے ہو آپ انہیں روک کیوں نہیں رہے ٹھیک کہہ رہا ہے یہ نہیں نہیں اصل میں نا دانش صاحب اوپر اوپر سے باتیں کر رہے ہیں اندر سے بہت سوفٹ کارنر رکھتے ہیں ملکہ آلیا کے لیے نرم گوشا راسوے گھر گوشا آپ اپنا کام کریں آپ کا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے آپ دنیا سے وہ تا نہیں نا جا رہی ہو نا دے اپنا کام ٹورن دے اور باچہ خوش ہو رہا ہے کہ میری دانش اٹھ لے گا اگر نا جڑا نٹنگی بناندہ ہو بھی تو کوئی سال چہلے نا اچھے زیادہ سلیم میں آپ کو سمجھا رہا تھا نا محبت میں کچھ نہیں رکھا آپ میرے گھرائیں میری والدہ سے ملیں یہ کیا بات ہے وہ آپ کو سرنگی سکھا رہے گی پہلے کہے سرنگی ہم ہی بات چکو آج ہم موت کے گھاٹ اتار دیں گے ہماری سرنگی کا انتظام کرو میں یہ ہار تمہارے گلے میں ڈالنا چاہتی ہوں بیٹا اوہ امی پیو انہوں سمجھا دو میرے دوالے ہوئی ہیں انہوں کیا کہ ترزکھا میں میرے تھے کوش نہیں ہندہ ساری زندگی نہیں وہ تو سمجھتا امی حضور یہ ہار میں آپ کے گلے میں ڈالتا ہوں یہ میری نشانی آپ کے ساتھ رہے گی دو تین دن تک سوک جانے چاٹ گیا بیٹا یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی اہو دیکھنا یہ آر وائل آ کے نا یہ لائیوکار دیکھے گی اچھا بیسے آپ نوٹ کر رہی ہیں کہ جتنے یہ بادشاہ اور یہ بڑے بڑے لوگ ہیں جب اپنے سامنے لوگوں کو پیش کرواتے ہیں تو خاص طور پر یہ کیا کرتے تھے کہ ان کو پابا جولا یعنی یہ ہتکڑیاں زنجیریں رسیاں پہنایا کرتے تھے آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جب وہ ان کے سامنے آتے تھے تو دربار تو بادشاہ کا ہوتا تھا چاروں طرف فوج بھی اس کی ہوتی تھی سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا بھاگ تو وہ سکتا نہیں تھا پھر اس کو اس حال میں زنجیروں میں جکڑ کے کیوں لاتے تھے یہ درباروں کے کچھ ریت رواج پرمپراؤ ہیں یہ ریت رواج پرمپراؤ نہیں ہیں اصل بات یہ ہے کہ انسان کو آپ نے دیکھا ہوگا جب زیادہ ٹورچئر کرنا ہو تو اسے زندہ رکھا جاتا ہے زندہ رکھ کے اس کو زلیل کیا جاتا ہے انسان کی ایگو کو ہرٹ کیا جاتا ہے اس کی سیلف رسپیکٹ کو ہرٹ کیا جاتا ہے اب آپ یہ دیکھ لیں کہ شیخوں میں اتنی حمد تو نہیں ہے کہ وہ رسی بھی توڑ سکے لیکن اس کو یہ لوہے کے چین پہنا کے یہ زلیل کیا جا رہا ہے تب کچھ لوگوں کو ڈرانے کے لیے کرتے ہیں دکھانے کے لیے اس آدمی کی عزتِ نفس کو پامال کرنے کے لیے اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے انسان کہتا ہے میں مر جاؤں لیکن اپنی عزتِ نفس کو پامال نہ کریں نہیں سمجھونے بھی میں کہا تھا بادشاہ میں تیری ویہ نا فیصلہ کرنے تو کھڑا زندہ سلیم ہم پھر پوچھتے ہیں کوئی بھی خواہش تمہاری ہم اسے پورا کر دیں گے بادشاہ سلامت اگر آپ میری خواہش پوری کر سکتے ہیں تو میرا انارکلی نہ بیا کر دیں ہزی پتوگی رہ مانگے جا کر انارکلی سے شادی اور وہ بھی تمہاری جو اب دار اسے تخت ہے دار پہ چھڑا دیا جائے جو حکم علی جاؤں پیدر دو نہ لاؤ لوئی نہ وڑا نہ چھوٹا کوئی ملے گا ظلم نہ بدلا محبت کرنے والے مننے سے نہیں ڈھرسے آج میں ثابت کروں گا آج محبت جیت گئی اور ظلم ہار گیا محبت زندہ بات محبت زندہ بات محبت ایک سو بھی یہاں بوٹا دے جیتی ہے سادہ ٹاڑی ہیں یار یہ انہوں نے ترنمج کیا سی محبت زندہ بات محبت زندہ اے نادہ سلیم خدا کی قسم اس کی بھی طرز یہ نہیں تھی وہ کچھ یوں تھا اے محبت زندہ بات اوہ میرا ٹی وی خراب ہونا منتے چاڑ دیو یار ایک پھانسی دکھاتا رہا سریلے بندل اب دے پھر گیا اے نادہ سلیم کل یار ٹائم رضایا کرو اوہ میں ہور بھی تونہ لوڑنگی آج میں بڑا کام ہے یار تونہ لایا میں اتنی بیٹھا جب میں دوڑا تو میری اکلاہ تلایا چالی یار تینی میر بن لے ٹائم رضایا کروے بڑا کام ہے محبت کرنے والے محبت سے نہیں دھر محبت زندہ بات کون آل تسی بھی محبت محبت زندہ بات تیری امی مٹی دی سرنگی بھی جانتی اتنا پیل سورے ہو یار تو پر آؤ درجل سنگھ پتا نہیں کہاں چلا گیا شہداد آسلیم میں تو کب کا مر چکا ہوں تو کتا مر گیاں تمہا اوڈو بھی کیا سی مار پر ہے تو اوڈو بھی نہیں تو مریاں یار تو پچھلی کس تھی نہیں میرا خال دیکھی میں کوڑے تو دیکھ کے مریاں نہیں دی یار میں نو تا بادشاہ لے گیا سی زنجیرہ پا کے اپڑے وہ اتھر تے توں انارکلی نو کوڑے تے باگے لے کے گیاں میرے سامنے چھوٹنا بول یار دنیا دا نا سسٹم زندہ بندے نو یاد رکھ دیا مرے نو کو لیاں دی دنیا وہ میں دا سڑے درجن مر کے سوال اکھ دا تو تا مر کے بھی ٹکے دا نہیں وہ تنو مرے نو بھی روپ نہیں چڑے آیا یار ہونے میں روپ آب تھوڑا چڑھونا سی اتھلیا نو چاہی دے سننو انتو 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 تنو نو آیا تو آیا نی کسے نے شہدادہ سلیم ابھی مرے نہیں نہانے دھونے کی باتیں پہلے کیوں کر رہے ہو اببہ حضور آپ عشق کی باتیں نہیں سمجھتے ہم کسی سے بات کر رہے ہیں پہ اسلیمہ جے تنو مرن تو جان چڑھاؤنی ہے نا مردیاں ساری پدید ہو گئے پہ اسلیمہ کس سے باتیں کر رہے ہو اببہ حضور یہ عشق کی باتیں ہیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی ہاں تا کی کہہ رہا سی تو میں کہہ رہا سی جیتے نو مرن تو ڈار لاغ دا نا جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس سے باتیں کر رہے ہیں یار میں گالے کر رہے ہیں جیتے نو مرن تو ڈار لاغ دا نا تو میرے نہ چال لے تو تو یہ آپ نا انتو بغیر پھری جانب جب وہ پریشان ہوتے ہیں سیدادہ سلیم شاہیتہ اور طریقوں سے تمہیں دفن کیا جائے گا مہربانی اببہ حضور ہاں تا کی گل کر رہے ہی تو دو دن فوجی پیج کے دیکھو اٹھے کاؤن آئے یار مرنہ دے بیرے ہے یا تم تیری آستے تے بیٹھا بھی ہو گئی منو آگے بچاؤں تو آپ کو اڑے جی فسے ہیں یار کاؤنے تھے بیٹھا جیتے آستے اببہ حضور میری آنکھوں سے دیکھیں کی کہہ رہا ہی تو اپا چال دیں کٹھ ہی ادھا کوڑا تو ڈرائیو کر لیں ادھا میں کر لوں مرنہ دا چوٹ رہی بول دا ہوں دا منو اے دازہ نارکلی کتھے ہیں نہیں پائی میرے کول نہیں آئی جی مری ہوں دی میرے کول آنی سی جندا کون دس رہا پی اے نارکلی کتھے ہیں کی مسئلہ اٹھے پتہ نہیں رپورٹر رہ رہا اس کا مطلب کہ انارکلی دنیا میں ہے ہوئے گی یار میں دنوں کیا یہ تھے کوئی عورت ہے پاشا سلامت جان کی امان پاؤ تو شہزادہ سلیم کو چھوڑ دیا جائے یہ ہمارا اور شہزادہ سلیم کا معاملہ ہے شہزادہ سلیم اب بھی بکتہ انارکلی کو بھول جاؤ ہم تمہاری جان بکشی کر دیں گے اببہ حضور عشق کرنے والے موت سے نہیں ڈرتے لیکن اپنی محبت کو نہیں چھوڑتے میں موت کو گلے لگا لوں گا انارکلی کو نہیں چھوڑوں گا اس کی صلاح ہم تمہیں بات میں دے گے پس اشک محبت اپنا پن پس اشک محبت اپنا پن اے کتھوں پاغل خانیوں چھوٹی ہوئی ہے تیمیں انارکلی میں تیرے عشق چھو مرناڑا ہو گیا ہے اور تُو میری جدائی چھو صحت پھڑ لی ہے شہزادہ سلیم اللہ کی قسم چار سویٹر پائے میں ہے نیچے چھنڈ کی وجہ سے اور ویسے بھی دے کیمرہ ایڈز ٹین پاؤنڈز وہ کہہ رہی ہیں کہ کیمرے میں دس پاؤنڈ بزن زیادہ آتا ہے تو اس وقت تمہاری طرف کتنے کیمرے ہیں عالم پنا تم نے توپ کا موہ اوپر کیوں کیا حضور اب تو انارکلی آگئی ہے اب تو شہزادہ سلیم کو تختہ دار سے نیچے اتارا جائے اے شہزادہ سلیم کو کوئی تختہ دار سے نیچے نہیں اتار سکتا مان سنگھ جی حضور اب انارکلی کی موت کے بعد ہی شہزادہ سلیم کو رہا کیا جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا انارکلی کا دیوار میں زندہ چنوا دیا جائے بادشاہ سلامت اب میں وہ انارکلی نہیں رہی مٹیریل بہت لگ جائے گا ہم تمہیں زندہ دیوار میں چنوایں گے بے شک میں نوہ آپ دیاریاں لاؤنیا پینٹ ارے چھوڑ چھاڑ کے اپنے سلیم کی گلی انارکلی ڈسکو چلی انارکلی اگر زندہ رہنا چاہتی ہو دے تو بیڑی پہ لائے دو سناو بیڑی جو لیلے جگر سے پیا جگر ما بڑی آگ نوہ انارکلی کا دیوار میں زندہ چنوا دیا جائے اب بہدور یہ سلم مت کرے ایک گانا اور مجبوراں تینے دیوار سے چنوانا پیاریاں جی جی کیونکہ سلطنہ تھی تونہ سرو میں ہی لونہ جی تو میں لیڈیز کام کرتا نہیں سلیم میبی ناظرین وقت تو ایک چھوٹے سے بریک اکک کہیں ماں جائے گا بھی ملتے ہیں اس ڈسکو کے بعد سرکاری دفتر سارے سولر سسٹم تے اور ایسی جڑا ہے صبح دس میں تو شام چار میں تک چلاؤن دی جاست نہیں اور آج اچھا نہیں نہیں میں آپ کو ایک جگر دیتا ہوں کہ دفتر سرکاری دفتر سارے سولر سسٹم تے تو سن لو آج تو دربار دا کھانا امریکن سسٹم تے